پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی آئینی ترامین سمیت اور کیا ہوگا حکومت گونسا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے فیصل وابڈا نے حکومت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ سیاستدان اپنا موقف بیچنے پر تیار ہوں تو ملک کی بات کر ہی نہیں سکتے نظام چلے گا یا نہیں چلے گا سب بات کرتے ہیں کسی نے بہتری کے لیے بات کی قوم کا خون پینے والوں کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے اور سسٹم کی بات کی جاتی ہے فیصل وابڈا نے کہا حکومت خطرناک کام کر رہی ہے کہ اپنا ملبا اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہی ہے کسی کو پلس یا مائنس کریں گے تو اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا ایک سوال کے جواب میں فیصل وابڈا نے کہا کہ مدت ملازمت میں توسی کی بات ہو تو سیاست کی مدت کیوں نہیں ہوتی سیاستدان کی مدت طویل کیوں ہوتی ہے آج جن پر تنقید کی جا رہی ہے بتا دیں ایسا ایف سی بنانے والا کون تھا سینٹر فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہے یہ لوگ ایک نظام کو دوسرے نظام سے لڑا رہے ہیں اور خود پیچھے بیٹھے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مولویوں کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے آئینی عدالت بنے گی جو پرانی خبریں بتائی تھی ویسے ہی ہوگا سینٹر فیصل وابڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی آئینی ترامیم سمیت کافی چیزیں ہو جائیں گی